شام و کوفہ کی سپاہیوں نے پرمت والے مہینوں کی آمد پر جنگ موقوف کر دی ان تمام دنوں میں امام کا لشکر گھاٹ پر قابض رہا لیکن امام نے کبھی شامی لشکر پر پانی بند نہیں کیا شامی سپاہی بغیر کسی رکاوٹ کے آب فراد سے بہرامند ہوتے رہے امام علیہ السلام کی دشمنوں سے یہ مردانہ رفتار باعث ہوئی کہ جن لوگوں نے علی علیہ السلام کو درک نہیں کیا تھا اپنا محاسبہ کریں معدود اور چند افراد جن کا باطن روشن تھا حقیقت ترک کر کے امام کے ہمراہ ہو گئے لیکن اکثر شامی جہل و نادانی کے اسیر رہے اور نابغہ کے بیٹے کے مکر و ہیلے کے سامنے سر جھکائے رکھا حرمت کے مہینے گزر گئے ان دو ماہ کے فاصلے نے بہت زیادہ سفین کے لشکر کی روحانیت کو ناتوان کر دیا کوفی مشکل ترین شرائط کے حامل تھے چونکہ میلوں اپنے گھر اور کاشانے سے دور تھے اور فضائے سفین کے عادی بھی نہیں تھے ان دنوں امام نے بارہا شامیوں کی چھاؤنی پر پہنچنے کی کوشش کی تاکہ انہیں سلح و آشتی اور بیعت پر آمادہ کریں لیکن عرب کے نابغہ زادوں نے امام کی نصیحت نہیں سنی اور ویسے ہی رہے جیسے تھے حرام مہینوں کے تمام ہوتے ہی شام و کوفہ کے سپاہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے جبکہ امام ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ جنگ نہ ہو کیونکہ امام علیہ السلام نہ تو جنگ کی ابتداء پر راضی تھے اور نہ ہی اس کے جاری رکھنے پر باغ بانی کرے ہاں مالک باغ بانی کر رہا ہوں سبزے سے تو میری طبیعت مانوس ہو چکی ہے لیجئے یہ پیاز اور روٹی حاضر ہے ہے مالک تمہارے لشکر کی سردار اگر دیکھ لیں تو کچھ نہیں کہیں گے دیکھا ہے امامر نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر سورہ نور مجھے حدیہ دیا ہے مالک مالک نہیں کربتنیلاللہ لانت وہ شیطان کی سیاہ دل پر نہیں نہیں ہوا پھر بھی نہیں ہوا پھر بھی نہیں ہوا پھر بھی نیت میں شک تھا شک تھا شک تھا نیت Thiep انگر پھر بھی نہیں ہوا قصد قربت نہیں تھا بابا بس بھی کریں صفین کی تھنڈی ہوا میں سردی لگ جائے گی مت بولو مت بولو کمبخت مشرک ہو گیا ہے میری نیت کو خراب کٹ ڈالا تقبل اللہ با قطام اللہ کے پاس جنت سے زیادہ کوئی شئے نہیں جو تمہیں اطاعت کے برلے میں دے کیا کیا چاہتے ہو مومن کتنی نماز پڑھو گی اے بندہ خدا میں نماز نہ پڑھوں تو کیا کروں اشیس میں مجبور ہوں انگلی گھما گھما کر اپنے بیٹے ہارس کا داغے جگر بھلا دوں جنگ کی کیا خبر ہے امن و امان ابھی فرصت ہے کہ دس ہزار رکعت اور نماز پڑھ لو بڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں عقل کام نہیں کرتی علی نے لوگوں کو اپنا حصیر بنا رکھا ہے واضح و نصیحت میں مصروف ماویہ اگر سمجھنے والا ہو جاتا تو اب تک سمجھ گیا ہوتا سب تھک چکے ہیں آہستہ آہستہار چیز سے مشکوک ہو گیا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ علی نے ماویہ پر پانی بن کیوں نہیں کیا نہیں مال اشتہار حرمت کے مہینے گزر چکے ہیں لشکر بیکاری سے تھک چکا ہے دل مردہ ہو گئے ہیں کب تک علی نصیحتوں کے ذریعے جہاد کریں گے امریاز ابھی کوفیوں کی جہالت و نادانی سے مایوس نہیں ہوا تھا کیونکہ کوفی ایک بار پھر اس کے دھوکے میں آگئے اور امام کو متحم کر دیا کہ آپ شامیوں سے ڈرتے ہیں اور تردد کا شکار ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ سوچ رہے ہو کہ جنگ میں تعمل موت سے ڈر کی وجہ سے ہے خدا کی قسم مجھے پروا نہیں کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے ایک روز بھی جنگ نہیں ٹالی مگر اس لیے کہ چند لوگ میری سمت آ جائیں اور راہ حق اختیار کر لیں اور میرے نور حدایت سے راستہ تیہ کریں یہ مجھے شامیوں کے قتل سے زیادہ عزیز ہے کیا خبر ہے امار بہت خوش ہوں مالک بہت خوش ہوں میرے دل کا چہرہ چمک رہا ہے میں نے خواب دیکھا کہ پیغمبر خدا سے ملنے گیا ہوں حضرت محمد کے وہی ہاتھ اور وہی چہرہ تھا آئے شریفہ پڑھی جو مجھے یاد نہیں ایک اور بات کہی وہ بھی ذہن سے نکل گئی لیکن انہوں نے مجھے نام لے کر پکارا رسول خدا نے مجھے نام لے کر پکارا اور ایک راز کی بات کی جو اس کے انجام تک کسی سے نہیں کہوں گا یقین کر رہے ہو مالک کیوں یقین نہ کروں تمہارا دل آئینے کی طرح شفاف ہے امار جنگ کی کیا خبر ہے کل جنگ کا اعلان کریں گے کل علی کے خیمے میں ہو کر آؤ درتا ہوں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو انہیں رنجیدہ کر دے مالک علی ہم سب سے زیادہ تمہیں چاہتے کاش میں قادر ہوتا کہ ابو الحسن کو ایسے زمانے میں لے جاؤں جس کے لوگ ابو الحسن کی قدر کرتے ہیں علی جائیں گے جائیں گے مالک جب تب دنیا باقی ہے منی آدم کی مظلوم نگاہیں علی کو دھونڈیں گی موسیقی 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 میں ہوں عامر فرزند آس میرا باپ جبا پہنتا تھا دستار بانتا تھا عرب تھا وہ اپنی غزہ کو ہمسائیوں میں تقسیم کیا کرتا تھا حت المغدور میرا باپ عزتِ عرب کے سوا نہ کچھ کہا نہ کچھ سنا رسم کے مطابق مجھے ان کی جنگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے لیکن ان کی شہرت اس کی محتاج نہیں جن لوگوں کو جاننا چاہیے وہ جانتے ہیں اور آگاہ ہیں میں عامر اسی کا بیٹا ہوں اسی کا وارث ہوں اس کی شرافت کا خون میری رگوں میں شجاعتوں کا توفان بن کے دو رہا ہے دور از انصاف ہوگا کہ اپنے تھکے ہوئے بھائیوں کو الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھا دوں اور ان کے ذہنوں کو معقولات اور منقولات سے اور تھکا دوں اس آفتاب کی قسم کھا کے کہتا ہوں سوائے عرب کی عزت اور شرف اور اس کی سربلندی کے علاوہ کبھی ایک قدم نہ اٹھایا اور نہ کبھی اپنے رہوار کو ایع دی ہے لیکن اگر تم برادرانِ ایمانی خدا ہو شرف ہو عزتِ عرب سے بے نیاز ہو تو اٹھاؤ تلوار زلطوں میں پسرِ حاس زندہ نہیں رہ سکتا اے پسرِ حاس اگر تم عرب کی عزت اور شرف کی بات کرتے ہو تو میں ایسے خوب جانتا ہوں عرب کی عزت اور شرافت کو معاویہ نے ربزہ میں دفن کر دیا کلامِ ابو ذر عزت تھا اور اس کا وجود شرف اے شام کے بپھرے ہوئے بھائی تم نے ایسے کو میدان میں بھیجا رہا ہے جو اپنے بزرگوں کی ایسی عزت اور شرافت پرناس کر رہا ہے جو وہ نہیں رکھتے تھے امتِ محمد کو اپنے خاندان اور قبیلے سے نہیں بلکہ اپنے اسلام پرناس ہے فرزندِ آس عرب ہے ہوگا انصاف سے کام لے تو اعتراف کر لے گا کہ علی کون ہے اور تم لوگ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں بھائیوں دونوں گروہ مسلمان ہیں کتنے ہی بھائیوں کو جانتے ہیں جو اس گروہ میں رہ کر اس گروہ کے اپنے دینی بھائی سے لڑنا چاہتے ہیں امت کی عزت اس کی وحدت اور برادری ہے جو آج کل شام میں مرچ مسالوں کی قیمت میں فروخت کی جا رہی ہے اے بھوڑھے یہ میدان جنگ ہے وازو نزیت کا ممبر نہیں آج فیصلہ تلوار کرے گی بھائیوں یہ ابو الحسن کا آخری نصیحت نامہ تم ابھی سوچنے کی فرصت رکھتے ہو ہم سب ایک قبلے کی جانب نماز پڑھتے ہیں ایک ہی طریقے سے کفن دفن ہوتا ہے توہید ہمارے اعتقاد کا پہلا اصل ہے قیامت برحق ہے ایسا کوئی کام نہ کرو جس کے سبب کل قیامت کے دن شرمندگی کے ساتھ رسول اکرم سے ملاقات ہو ہم تو صرف معاویہ کے حکم و فرمان پر خونخہ ہے خلیفہ مظلوم ہے چل میرے گھوڑے یہ قوم سنگ دل ہے کس حال میں ہو فرزند خلیفہ محمد کی عباد زیبتن کیا اور ہاتھ میں عمر کی تلوار لے کر ملک الموت بن کر آیا حشیار رہنا زلفقار اور اجازہ بیان کے آگے یہ تمتراغ ٹوٹ نہ جائے تمہارا بھائی عبداللہ ایک زمانت پر گنگا ہو گیا حاشم کی اولاد میں سے ایک محمد دعا ہے عمر ہاتھ کی پانچوں اندلیاں برابر نہیں ہوا کر دی سفین میں میں ہوں جو ثابت کروں گا کہ اس خلیفہ کا بیٹا ہوں کہ جس نے قیسر اور کسرہ کو آسمان سے کھینچ کر زمین پر دیوا خلیفہ lی衣 موسیقی دیکھ رہے ہو آندر گندہ اور ربیہ موت بن کر میدان میں آئے ہیں اگر یہ شامی میدان میں رکے رہے تو یہ بھیڑیوں کی طرح ان کو پھار ڈالیں گے میرے ترکش میں جتنا تیر تھا پھیک چکا ہوں میرے ہاتھ خالی آئے بتاؤ اس منحوسہ شسکندی کا شکار کب کروگے عام اجرات اپنے ترکش کا آخری تیر پھیکوں گا ہوا یزید آج ہماری فوج مہیا نہیں ہے کہہ دو جنگ روک دیں اشیس مختوج کو واپس بلالو کامیابی ہماری ہے موقع نہ دو مالک کام تمام کرو تمہاری غیرت اجازت دیتی ہے کہ بھاگدے والوں سے جنگ کرو یہ جنگ ہے مالک موقع سے کام نہیں لیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اشیس کہو مختوج واپس آجائے کامیابی ہماری ہے کامیابی ہماری ہے کامیابی خ SalvShv کامیابی خب کامیابی خانیابی اسارا اجازت ہے یا امیر ہمت آر گئے کام کے آدمی ہو جاؤ تو پھر آنا جاؤ ابنہار تو میں چلا کہاں فستا جا رہا ہوں جہاں ابو الحسن کی ذلفقار سے بے خوف ہو کر اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کر سکو تم نے وعدہ کیا تھا مجھے سسین کا فاتح بناوگے تم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ میرے متی رہوگے تم اب تک گھاٹ پر پہرا لگانے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو رجی رہا ہوں بھن رہا ہوں آٹھ دن سے پیکار لڑ رہے ہیں بے خوفیوں کو بے باگ بنا دیا ہے ہماری بے غیرتی نے ہم میں مسلمان کا کردار ہونا چاہیے یا نہیں ختم کرو عمر مجھے سفین کے دلدل سے نجات دو وعدہ کرتا ہوں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرو ہمم آمر آمر اشیس کندی کو کب شکار کروں گے اشیس کندی کی وجہے دعود دمشری کے بارے میں سوچ رہا ہوں ایسا شخص ملا ہے جو بلکل تمہارے مشابہ ہے کل تمہارا ذریبکتر اسے پہنائیں گے جنگی ہتھیار سے سجائیں گے تاکہ لشکر یہ سمجھیں کہ تم بھی حیدر کرار کی طرح جنگ کے حوصلے رکھ دیا یہ دیکھو آو آو یہ دیکھو موسیقی قدا وندہ یہ بلکل میں ہوں میری شبی کوئی فرق نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ راتوں کو اتمنان سے سوتا ہے دیکھ رہے ہو ابا یزید اس دنیا میں ایسے ناٹے موٹے بڑی آنکھوں والے تم جیسے بہت سے ملیں گے ہاں 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 ان میں سے ایک مشہور ہندہ کے گھر میں پیدا ہو کر بن جاتا ہے امیر اور ایک شام کے کھندروں میں پیدا ہو کر بن جاتا ہے داودِ تمشقی اچھا تو داود وائی اپنے امیر کو سلام نہیں کروگے میرا سلام میری جان ہے شیخ مرحبا رب مرحبا لیکن یہ ہمارا لا جواب سلام ہے مرحبا مرحبا اقلی بحشوں کے لئے ارزتو کل آئے ہوو بخرات نہیں صاف آئینہ لایا ہوں پیابان میں اپنی شکل دیکھ سکو اچھا اب بتاؤ کیا کرے یہ کیا کر رہا ہے پاگل ننگ ہے عمرہ اپنی بستہ شمشیروں کے ساتھ مچھر کی طرح مچھر دانیوں میں چھپے رہے دیوانہ ہے شباہت ہی ہمارے لئے کافی ہے یہ کپڑے اتارو داؤد اپنے امیر کا لباس پہننا ہے تمہیں گوشت ہی بہا رہی ایسا تفاہ لائے ہوں یہ دیوانہ ہماری آپ روکھو دے گا برا یہ ہے کہ باتیں زیادہ کرتا ہے موں میں لگام لگا دیں گے ٹھیک ہو جائے گا موں میں لگا دیں گے ٹھیک ہمارے موں میں لگا دیں گے ٹھیک ہمارے موں میں لگا دیں گے ڈیا مجھے سلام پر امیر بالکل امیر لگ رہا ہے بد ازبارہ مزدوروں کا امیر جن کے کھانے پینے کے لئے ہزاروں بدبخت سپاہیوں سے لڑنا پڑتا ہے شیق نے ایک دن اس لباس کو پہننے کے بدلے سعودینار کا وعدہ کیا چنانچہ اگر وعدہ وفا کیا اور میں لے سکا تو میری عمر کی بہترین کامیابی ہوگی دھونگا لو میری جان بھی مانگو تو دریغ نہیں کروں گا اچھا تو داود خوب مشک کرو تاکہ عمرہ جیسی باتیں کر سکو جانتا ہوں جانتا ہوں سنو ہمارے سپاہیوں اگر تم لوگ پیاسے ہو تو اپنی تلواروں سے اونٹوں کے شکم کو پھار دینا اور اس سے پانی نکال کر پی جانا داود دمشقی ہم تو چلے نہ پلٹے تو ماف کر دینا تم واپس نہیں آوگے جب تک ساتھ ماویاؤں کو کفن نہ پہنا دو تم مرنے والے نہیں میری روح تو ہمیشہ نیل کے ساحلوں پہ رہا کرتی ہے کس سوچ میں ہو عمر کچھ بھی ہو سکتا ہے بس دعا کرو تمہیں تو معلوم ہے عمر مجھے صرف دستر خان کی دعا آتی ہے معاویہ سے وہ بھی غنیمت ہے مجھے صرف دستر خان کی دینا یا پرچا مجھے تماؤں مجھے تک ساتھ موسیقی 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 خلیفہ کے بیٹے کو مار ڈالا پسر خلیفہ کو مار ڈالا موسیقی 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 ارے کہاں بھاغ رہے ہو رک جاؤ مت بھاغو کہاں بھاغ رہے ہو کہاں بھاغ رہے ہو کہاں بھاغ رہے ہو فرار کریں امیر فرار عمر کہاں ہے لشکر مزمہیل ہو چکا کہتا ہوں عمر کہاں ہے مردو پر فاتحہ پڑ رہا ہوگا اس وقت چونچڑا کی فرصت نہیں مالک اس طرح بھی آتا ہوگا حرام لقمہ بتاؤ اب کیا کریں چلے جا اپنی مار کے قبیلے میں جا کے ان کی رسیاں بتاؤں اموزہ دے تفاہ ہو جا نکل جا میرے خیمے سے باہر رکو مربان رکو کام ہے میدان جنگ سے آ رہے ہو یا ہمام سے لمبی راستان ہے ابھی بتا دو رکو اب بھائی عزیز لشکر میں جتنے بھی قرآن ہیں کہو ایک جگہ ایک اٹھا کریں قرآن کا کیا کروں گے نہیں کرو جاؤ میرے بھائی جلدی کرو جاؤ کیا ہوا ننگے کیوں ہوں تمہارے کپڑے کہاں گئے آم میرے اسی نے میری جان بچائی ہے خیمے میں بیٹھے بہت مزے آ رہے ہیں کیسا خیمہ خوف کے مارے ستونوں سے لپٹا کھڑا تھا زمین پہ کان لگا کے سنو مالکی اشتر کی رہوار کی دھمک سے لرز رہی ہے قرآن سے کیا کرنا چاہتے ہو امر موجزہ دیوانے ہو گئے ہو ہم ہندہ کی اولاد سے دوستی کا انجام یہی ہے کہاں قرآن کو اوچھا اٹھانے جا رہا ہوں زمین پہ پڑھائے درست کیوں رک گئے ہو یہ ماویہ کا مکرو فریب ہے بارہا اس کے فریب کو دیکھ آئے فریب نہ کھاؤ اب کامیابی کے لیے صرف دس ضربتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے حملہ کرو چلو میرا حکم کیوں نہیں مانتے ماویہ اپنی بے عرض اس چان کو کتاب خدا کی پناہ میں وچانا چاہتا ہے اسے پناہ نہ دو ابا خطام حرس حبیر کلام خدا کے خلاف ہم لوگ نہیں لڑیں گے جو تم دیکھ رہے ہو امر آس کی تصویر کے صفات ہیں بھول گئے وہ ڈھول کا تماشا فراد کو موڑنا چاہتا تھا میں انتہ نہیں ہوں اشتر نیزوں پر قرآن نہیں دیکھ رہے ہو قرآن نینات ایک علی ہے علی علی تم کافر ہو گئے ہو کافر مالک ہم کیا کریں نہیں جانتے ہو خدا کی قسم ہم نہیں جانتے مالک علی کا ساتھ دیں یا قرآن سے جنگ کریں جنگ مت چھوڑو دیوانی ہم قرآن کے ساتھ نہیں لڑیں گے مالک ہمیں ایسے گناہ کی دعوت دے رہے ہو جس سے عرش الہی لرز اٹھے گا یہ گناہ کس کے سر پر ہے میں تنہا جنگ کروں گا لوچا آبی لوچا مچا حبیب میں نہیں لوٹوں گا میرے بھائی کا خون ابھی تک خوشک نہیں ہوا جنگ نہیں کرو گے تو میں خود کوشی کر لوں گا اور اپنے خون کو کوفیوں کے گردن پر ڈال دوں گا نہ جا حبیب لوچا حبیب لوچا ہمارے جگر کوشیہ لوگوں اس کو ماں ڈالا یہ لوگ تجھے بھی نہیں چھوڑے گی علی کو جنگ روکنی ہوگی نہیں روکیں گے تو کیا کر لوگی تو تلوار کے ذریعے مجبور کریں گے موسیقی موسیقی